آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائسوف لداخ لداخ کی حالت حاضرہ سیاست فرہنگ ترقیاتی پیشرفت اور اقتصادی سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہوا تازہ ترین پیشکش ٹیکسی یونین کارگل کے ہرتال کو ختم کرنے کی اپیل کو لے کر آج چیپ ایگزیکیٹیو کاؤنسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کاؤنسل کارگل فیروز احمد خان بزاتے خود ٹیکسی سٹین کارگل پہنچے جہاں ٹیکسی یونین کے ممبران گزشتہ ایک ماہ سے ہرتال پر ہیں اس موقع پر سی سی نے ٹیکسی یونین کارگل کے ممبروں سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا یونین کا مسئلہ ہے یہ کافی مہنو سے ہی چل رہا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ڈیمانڈ لے کے ہمارے ٹیکسی یونین آگے بڑی ہے یہ کوئی غلط اور کوئی ناجائز ڈیمانڈ بالکل نہیں ہے اور ایک جائز ڈیمانڈ ہے اور ہم آج بھی بول رہے ہیں کہ جس چیز کو لے کے یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے اور انہوں نے اس دوران میں کوئی ایسی غلط حرکت بھی نہیں کی ہے تو اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ مسئلہ تھا آپ کا ایڈمنسٹریٹیو مسئلہ تھا جس میں ہم نے ایڈمنسٹریشن یوٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی ہم نے ٹیکسی یونین لے کو بھی اپیل کی کہ ہم لوگ ڈائیلاغ کریں گے آپس میں بیٹھیں گے اور میں نے اپنی طرف سے بھی کانسل کی طرف سے بہت انیشیٹیوز دیا آپس میں بات کرنے کے لیکن آلٹیمیٹلی یہ مسئلہ جو ہے آپ کوڈ میں چلا گیا سب جو ڈیس ہو گیا دونوں یونینز جو ہیں وہ آپ کوڈ میں گئے ہیں تو اب یہ ایک لیگل بیٹل بن گیا ہے اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ قانونی جنگ جو ہے وہ جنگ ایک دم اس کا ریزلٹ نہیں آتا ہے اس میں سمیں لگتا ہے لیکن میں آج بھی کہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں ایک عدالت پر پوری یقین ہے کہ فیصلہ جو آئے گا وہ صحیح فیصلہ آئے گا تو آج ہم اس سلسلے کو لے کے ہم یہاں پہ کاؤنسل جو ہے یونین کے پاس آئی ان کے پریزیڈنٹ سے بات کی کہ چونکہ یہ اب ایک قانونی مسئلہ بن گیا ہے تو اب اس اسٹرائک کو ہرتال کو ہے زیادہ طول ہم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ عدالت کا فیصلہ آنے میں مہنا بھی لگ سکتا ہے دو مہنا بھی لگ سکتا ہے تین مہنا بھی لگ سکتا ہے لیکن سائیڈ بائی سائیڈ عدالت میں جو جنگ چل رہی ہے جو وکیل سے انہوں نے کھڑے کیے ہیں وہ کام اپنا کرتا رہے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی طرف سے کیونکہ عوام کو بھی کافی مشکلات ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کا ٹیکسی نہ چلنے کے وجہ سے اور ہمارے ڈریور حضرات کو بھی کچھ لوگوں کی جو ہے پوری جو ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اسی پہ ہے اور ابھی لے دے کہ ہمارے پاس یہی دو مہنے بچتے ہیں ہمارے سیزن کا جس میں لوگ جو ہیں سرنگر جمہو یا باہر جاتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں بزنس کے سلسلے میں تو یہ کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا تھا کہ ہم لوگ اس طرح سے ہرطال پہ رہیں تو ہم نے ایک عوام کی نمائندی کرتے ہوئے ٹیکسی ونین سے اپیل کیے کہ وہ اس ہرطال کو ختم کریں اور جو جنگ قانون میں قانونی جنگ جو لڑ رہے ہیں وہ سائیڈ بے سیڈ چلے اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ جس طرح سے ساتھ دیا ہے پورے کرگل کے عوام نے اسی طرح ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ لوگ حق پر ہیں تو ابھی ہم نے ان سے اپیل کی ہے کہ اگر ہو سکے تو آج شام تک جو ہے اس ہرطال کو ختم کریں اور ہمیں پوری امید ہیں انشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے یقین دلایا کہ آج شام کو یہ ہرطال جو ہے وہ ختم کریں گے باقی رہا جو لیگل بیٹل وہ چلتا رہے گا تو اس میں سب کا کا آپریشن اور سب کا سپورٹ رہے گا سر چونکہ دیوکم کو تمام ہم سب نے مرد انظام ٹھے رہا ہے تو چونکہ دیوکم کی جانب سے بلکل ریسپونس نہیں آیا ہے ایسے میں ایل ایس ڈی سی کارگل کیس طرح سے کارگل ٹیکسی یونین کے ساتھ ہے جبکی لے جو ایل ایس ڈی سی کا جو چیرمن نے وہ کمپلیٹ تریکھے سے لے ٹیکسی یونین کے ایشوں کے ساتھ ہے سپورٹ تو ایل ایس ڈی سی کارگل کا کیا سٹینڈ ہے جس وقت لے کہ سی سی صاحب سپورٹ میں آئے اس سے پہلے ہی ہم ان کے سپورٹ میں آئے تھے انہوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے رائٹ فرم دے بگننگ سب سے پہلے چٹھی ایل جی صاحب کو لکھنے والا میں ہی ہوں اور جب یہاں پہ یہ لوگ ہرتال پہ بیٹھے تھے اس وقت بھی میں یہاں آیا تو اس وقت بھی میں نے کہا میں نے بار بار اپنے جو اپیلز وغیرہ کیا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی ہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے نیگوسیشن کرانا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد اس کے بعد پھر لڈاق آل ٹرانسپورڈ لڈاق اسوسیشن نے ان کو ایک ٹیبل پر بٹھایا اس کے لئے ہم نے ان کو تھینکس بھی بولا لیکن یہ سارے چیزیں اب جب قانون میں چلا گیا چیزیں تو یہ سارے چیزیں چپٹر جو ہے وہ کلوس ہو جاتا ہے اس پہ ہم نہ کوئی نہ کوئی یو ٹی ایڈمنسٹریشن نہ کاؤنسل نہ ڈیسٹی کی ایڈمنسٹریشن کوئی کمنٹس نہیں دے سکتا آپ سب جانتے ہیں جس سے بھی بات کریں وہ بولیں گے کہ یہ سب جوڈیس ہے اس میں عدالت کا فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا تو اس لئے چونکہ یہ عدالت میں گیا ہے اس لئے ہم ان سے یہ اپیل کرنے آئے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ آنے میں سمیں لگتا ہے تو اس سمیں کے لئے ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے کاروبار بھی چاہنا ہے اور لوگوں کے پریشانیوں کو دیکھنا ہے تو اس کو لئے کہ ہم ان سے اپیل کرنے کے لئے آئے باقی جو بیٹل ان کا ہے لیگل بیٹل ہو یا جو بھی بیٹل ہو جس طرح سے عوام نے ساتھ دیا یا کونسل نے ساتھ دیا وہ ہمارا سپورٹ ان کو ضرور رہے گا ہمیشہ کے لئے سر لیگل بیٹل کے علاوہ ہے کہ آپ کی صرف رہی میں ان فیوچر ٹکس یونین کرگل کر سربران کے ساتھ ال جی صاحب ملنے کے کوئی توقع رکھتے ہیں نہیں وہ ہم توقع رکھیں گے لیکن توقع کوئی اس میں ڈیسیجن نہیں ہوگا ڈیسیجن اس لئے نہیں ہوگا اس سے پہلے بھی ال جی صاحب سے تو ہماری یونین خود جا کے لئے میں مل کے آئے ہم نے اس کو ہر چیز کے سامنے ہائلائٹ بھی کیا اب جب آپ کا اس یہ مسئلہ جب کوڈ میں چلا گیا تو اس میں مل کے آپس میں ہم بات کر سکتے ہیں لیکن کوئی فیصلہ یا کوئی ڈیسیجن یا کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتا ہے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں